یار تہرہ اوجہ جائے کہ چاہت رہے گوجب پارٹی رہے لیکن تو گئی لہا نا ایرسٹورنٹس ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فرینڈز کسی پارٹی میں یا کسی جگہ گھومنے گئے اور جب وہ واپس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم نہیں گئے تم کو وہاں جانا چاہیے تھا امیزنگ پارٹی تھی آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا لیکن تم نہیں گئے بھوچپوری میں بھی ہم اپنے مطروں کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یار تہرہ اوجہ جائے کہ چاہت رہے گوجب پارٹی رہے لیکن تو گئی لہا نا تو اس طرح کی سٹرکچر کو ہم کیسے انگلش میں ایکسپریس کریں گے تو آئی دیکھتے ہیں اس اسٹرکچر کے پیٹن کو یا اس سینٹنس کے اسٹرکچر کو تو اس سے پہلے میں بات کروں گا پچھلے اسٹرکچر کی کہ کیا آپ نے اس اسٹرکچر کو اپنے ڈیلی لائف میں مطروں کے ساتھ ایکسپریس کیا یا نہیں کیا اور اگر کیا تو کیا آپ کو کوئی امپرویمنٹ دیکھ رہا ہے اپنے سپاکن انگلش میں اور کہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے پرابلمز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ اپنے انبھو کو ہمارے ساتھ شیئر ضرور کریں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کے سینٹنس کے اسٹرکچر کی طرف اس سینٹنس کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس شڑ پلس ہیو اور ورب کا تھرڈ فارم ہاں تو ہمارا سینٹنس تھا کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے تھا یہ ایک غزب کی پارٹی تھی بہت بڑھیاں پارٹی تھی تو اسے آپ اسٹرکچر کے مادم سے ایسے ایکسپریس کریں گے تو اسٹرکچر آپ نے دیکھا یو شوڈ ہیو اور گون جو ہے وہ ورب کا تھرڈ فارم ہے ایک اور ایکزامپل سے اس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں یہ فلم دیکھنی چاہیے تھی مطلب تم نے دیکھ ہی نہیں یو شوڈ ہیو واجڈ دس مووی اگین اسٹرکچر سین یو شوڈ ہیو اور واجڈ کا تھرڈ فارم دیاری سٹرینٹس میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ سینٹس میں تھا شبد کا پریوگ ہوا ہے اور نارملی ہمارے بیہار کے جو بچے ہیں وہ ڈھونتے ہیں کہ اگر تھا ہے تو ہیڈ کیوں نہیں ہوا تھا ہے تو واس کیوں نہیں ہوا تو میں یہاں بتا دوں کہ یہاں اسٹرکچر میں ہیو کا ہی پریوگ ہوگا کسی بھی عوستہ میں ہیڈ کا پریوگ نہیں ہوگا کیونکہ شیل شوڈ ویل ووڈ کے بعد ورب آلویس کمز ان اٹس فرسٹ فارم تو یو شوڈ ہیو ہی ہوگا ہیڈ کبھی بھی نہیں تو چلیے اسے ایک اور اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے مطر جو ہمارے پاس پڑ چکے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ تمہیں شانوا سر کا کلاس جوائن کرنا چاہیے تھا لیکن تم نے کیا نہیں اگر تم کرتے تو تمہاری انگریزی بہت ہی امپروف ہو جاتی تو آپ اسے کیسے ایکسپریس کریں گے یو شوڈ ہیو جوائن شانوا سر کلاسز تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ساری باتوں کو آپ اپنے ڈیلی لائف میں ایکسپریس کریں استعمال کریں کیونکہ لینگویج ایک ہیبٹ ہے اور ہیبٹ ریپیٹڈ ایکشن سے آتی ہے تو اس اسٹرکچر کو بھی اپنے ڈیلی لائف میں اپنے مطروں کے ساتھ اپنی پریوار کے صددشوں کے ساتھ بات کریں اور آپ پھر ہمیں بتائیں گے کہ پریکٹس کے بعد آپ کی سپوکن انگلیش کتنی امپروو ہوئی کہیں پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو